جب ہماری بہادر افواج نے بھارت کو وہ مو توڑ جواب دیا کہ لہور جم خانہ میں چائے کے خواب دیکھنے والے اپنا جنگی سازو سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اس جنگ میں بھارت کو عبرتناک شکست کیوں ہوئی؟ اس کی ایک مجھا یہ تھی کہ پوری قوم ایک تھی متحد تھی عوام اپنی فوج کے پیچھے نہیں بلکہ اس کے آگے کھڑی ہو کر دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے قوموں کی زندگی مشکل گھڑیوں کٹھن لمحوں اور امتحانات سے عبارت ہوتی ہے قوم ان سے کیسے نمٹتی ہے اسے لے کر کچھ لمحے امتحان اس قوم کی زندگی کا تعرف بن جاتے ہیں ایسی ایک گھڑی پاکستانی قوم پر بھی آئی کچھ واگا بورڈر کے راستے کچھ چوینڈا کی سرد پر بلا غزب کی تھی مگر ہمارے اسلاف کا عظم جنون حوصلہ بھی کم نہ تھا جنہوں نے دشمن کے سامنے سینہ تانے رکھا اور قوم کو عمر کر دیا ناظرین یہ ذکر ہے 1965 کی جنگ کا جو ہماری قومی تاریخ کا ایک ایسا چمکتا باب ہے جس کا تصور کر کے آج بھی ایک روشنی سی روح میں اتر جاتی ہے ایک طرف ہم سے کئی گناہ بڑا ملک بھارت جس کی پہنچ تعداد میں ہم سے بہت زیادہ مگر اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا یہ جرتوں بہادریوں کی ایک الگ داستان ہے جب ہماری بہادر رفاج نے بھارت کو وہ مو توڑ جواب دیا کہ لہور جم خانہ میں چائے کے خواب دیکھنے والے اپنا جنگی ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے یہ کوئی زبانی کلامی دعویٰ نہیں اس کے ثبوت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں ایک تصویر بھارت کے کھیم کرن ریلوے سٹیشن کی ہے جسے 1965 میں پاکستانی فوج نے اپنے قبضے میں لیا اور پاک فوج کے کمانڈرن چیف جنرل موسیٰ خان اپنے افسروں اور جوانوں کے ساتھ اسی ریلوے سٹیشن پر کھڑے ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستانی فوج کا سپہ سالار خود دشمن کے علاقے کے اندر موجود ہے فوجی تاریخ میں ایسے واقعات بہت کم دیکھنے میں آئے ہوں گے مگر یہاں تو دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ بہت سی تصاویر تاریخ کے پنوں میں محفوظ ہیں اس جنگ میں بھارت کو عبرتناک شکست کیوں ہوئی؟ اس کی ایک مجاہ یہ تھی کہ پوری قوم ایک تھی متحد تھی عوام اپنی فوج کے پیچھے نہیں بلکہ اس کے آگے کھڑی ہو کر دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی اسی لیے دشمن کو سر پر پیر رکھ کر بھاگنا پڑا جدید جنگوں کی جب بات ہوگی تو تاریخ چونڈا کو بھلا نہیں پائے گی یہاں مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے کہ مصداق گوشت پوسٹ کے انسانوں نے فولات سے بنے بھارتی ٹینکوں کو کیسے اڑا کر رکھ دیا اس کا تصور کریں تو اب بھی جسم میں بجنیاں سی دوڑتی محسوس ہوتی ہے یہ جنگ سترہ روز جاری رہ کر پاکستان کی فتح کے اعلان کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی مگر سچ یہ ہے کہ ہم اب بھی حالت جنگ میں ہیں مگر آج حالات فرق ہیں 1965 اور 2022 میں بڑا فرق ہے 1965 میں صرف ایک بھارت تھا اور آج بھارت کے پیچھے نہ جانے کون کون ہے کچھ کھلے دشمن کچھ چھپے دشمن سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے 65 میں دشمن کو ہرایا اب ان کھلے اور چھپے دشمنوں کو بھی ایسے شکست دینے کے لیے تیار ہیں اس جنگ کے تقاضے اور ہمارے رویے ہم اہنگ ہیں ایک بار پھر نمبر وان